میں نے سوال پوچھا ہے قد لمبا کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے تین کام کرو سکپنگ کرو یہ جو لڑکیاں رسہ پھلانگتی ہیں پنجوں پہ نہیں کرنی پورے پاؤں پہ کرنی ہے اور کوشش کرو میکسیمم حد تک جمپ لو میرے بھائیوں زمین میں فورس او گریوٹی ہے جو انسان کو نیچے کو کھینچتی ہے جب آپ اس کے اوپوزٹ جمپ لوگے وہ آپ کو نیچے کو کھینچے گی آپ اوپر کو جمپ لیں گے آپ کی ہڈیاں آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گے اس کے ساتھ باسکٹ بال کھیلو باسکٹ بال کھیلو آپ نے جتنے باسکٹ بال کے پلیئر دیکھیں گے ان کے قد ہمیشہ لمبے ہوتے ہیں تیسرے نمبر پہ بانس کا مربع کھاؤ بانس کا مربع کھاؤ اس کے ساتھ دو چیزیں اور سو گرام کلبنجی سو گرام میتی دانا میرے محترم بھائیوں جس کو شوگر ہے جس کو کولیسٹرول ہے جس کو ٹرائیگلیس رائیڈ کا مسئلہ ہے جس کے جوڑوں میں درد ہے جس کو ہیپا ٹائٹس ہے کوئی بیماری ہے سو بیماریوں کا علاج بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر بیماری کا علاج پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کلبنجی وہ کالہ دانا ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے سو گرام کلبنجی لو سو گرام میتی دانا لو چار گلاس پانی لو اس میں تین چمچ کلبنجی میتی دانے کے ڈالو تین چمچ اس میں گڑ ملاو شوگر کے مریض گڑ نہ ملائیں اور اس میں تین بڑے سائز کے لیمن ملاو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ چار گلاس پانی تین گراس رہ جائے ایک گلاس صبح ایک دوپہر ایک شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ پانی پیو رات کو ایک گلاس دود لو اس میں آدھی چائے کی چمچ چھل دی آدھی چائے کی چمچ دارچینی آدھی چائے کی چمچ سونگ دو سبزلچیاں دو لوگ اس کو اتنا پکاؤ ایک گلاس پانا رہ جائے بلکل تھنڈا کر کے یہ پانی دیں گے اور ادرک لیسن پودینے ناردانے کی چٹھنی بنا کے ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ ہر کھانے کے ساتھ وہ استعمال کرو صبح بھی دوپہر بھی شام بھی